اور آئیے آپ کو دکھاتے ہیں دنیا کے سب سے شکتشالی ہتھیار تو دنیا کے سب سے شکتشالی مہا شکتیاں خود کو اور طاقتور بنانے کی ہور میں دنیا کے سب سے گھاتک اور وناشکاری ہتھیار بنانے میں لگے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے سے علجنے کی کوشش کسی بھی دیش کے لیے بہت بڑی چنوٹی ثابت ہو سکتی ہے چین اور امریکہ کی دشمنی جگ ظاہر ہے دونوں دیش اس وقت ایک دوسرے کے جانی دشمن بنے ہوئے ہیں آپ دیکھی رہے ہیں اور اس بیچ امریکہ سے چین کے لیے ایک اور بری خبر آئی ہے امریکہ نے چھٹی پیڑھی کا دنیا کا سب سے تیز جان لیوہ خفیہ اور طاقتور فائٹو جیٹ بنا لیا ہے چین کے خلاف امریکہ کا گھاتک لے کچھ منٹوں میں ہی چین کے ہتھیار برباد کر دے گا امریکہ امریکہ کا سیکریٹ سوپر پلین آسمان میں امریکہ کا سب سے گھا تک بمورشک بیمان آ چکا ہے امریکہ کا چھٹی پیڑھی کا جان لیوہ اور تیز لڑاکو بیمان چین کے خلاف تیار ہے چین کے ساتھ تناو کے بیچ امریکہ نے دنیا کا سب سے اتیادھونک لڑاکو بیمان بنا لیا ہے حال ہی میں اس کی ٹرائل اڑان کرائی گئی جسے دیکھ امریکہ کے دشمن دنگ رہ گئے چھٹی پیڑھی کے اس لڑاکو بیمان کو دنیا کا سب سے تیز جان لیوہ خوفیہ اور طاقتور فائٹر جیٹ کہا جا رہا ہے یہ بیمان پانچ بی پیڑھی کے F-22 فائٹر جیٹ کا زیادہ اتیادھونک موڈل ہے اس میں ڈرون اور لیزر ہتیار بھی لگے ہیں جو اب تک کسی فائٹر جیٹ میں نہیں تھے اس بیمان کا فلحال کوئی نام نہیں رکھا گیا ہے اگر رکھا گیا بھی ہوگا تو اسے ساروچنگ نہیں کیا گیا ہے حالانکہ اس سے نیکسٹ جنریشن ائر ڈومیننس لڑاکو بیمان کہا جا رہا ہے سوتروں کے مطابق یہ دنیا کا سب سے خطرناک تیز فائٹر جیٹ ہے جو اسے روک پانا یا اس پر نشانہ لگا پانا بہت مشکل ہے امریکی وائیو سینہ نے ابھی تک اس سیکریٹ گھا تک ویمان کو لے کر کسی طرح کی جانکاری ساروچنگ نہیں کی ہے یہ بہت ہی ایڈوانسٹ ایوییشن ٹیکنولوجی ہے جو جب یدھ کے میدان میں اترے گا تو دشمن کو تباہ کر کے ہی چھوڑے گا امریکہ کا یہ لڑاکو بیمان پانچ بی پیڑھی کے سب سے خطرناک فائٹر جیٹ ایف ٹوینٹی ٹو کا اپگریڈڈ ورزن ہے بیمان کی ٹیکنولوجی بہت زیادہ ایڈوانسٹ ہے بیمان میں ڈرون اور لیزر ہتھیار موجود ہیں اس میں لگے ڈرون ہوا سے ہوا میں مار کرنے والی مسائل کو بھی چکمہ دے سکتے ہیں وہیں لیزر ہتھیار سے دشمن کے کسی بھی ٹارگٹ کو ختم کیا جا سکتا ہے یہ ڈرون خود بھی حملہ کر کے چھپے ہوئے دشمن کو خوچ کر مار دیں گے بیمان میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بھی استعمال کیا گیا ہے یودھ کے میدان میں سٹلائٹس اور کمیونکیشن کو سنبھالنے کا کام بھی یہ بیمان کرے گا یعنی اتنا تو طے ہے کہ چھٹی پیڑھی کے یہ بیمان پانچ بی پیڑھی سے زیادہ خطرناک ہوں گے اور جب ایف ٹو چلتے ہوئے ٹارگٹ کو چالیس کلومیٹر دور سے مار سکتا ہے تو سوچئے کہ چھٹی پیڑھی کا بیمان کیا کیا کرے گا بس یہی خیال چین کی نیند اڑا رہا ہے بیورو ریپورٹ زی میڈیا اور آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں امریکہ کے ایک اور بے حد گھاتک سٹیل بومبر کے بارے میں یہ امریکہ کا ادرشی وناشک ہے ایک ساتھ سولہ پرمانو بم لے جانے میں سکش اسے دشمن کے ریڈار پکڑ نہیں سکتے دنیا کا سب سے بہنگا بم ورشت بمان امریکہ کے علاوہ کسی دیش کے پاس یہ تقنیق نہیں ہے اراک، افغانستان اور لیبیا میں اس نے اپنی شمطہ دکھائی امریکہ کی ویوسینا دنیا کے سب سے گھاتک لڑاکو ویمانوں سے لیس ہے F-35 اور F-22 ریپٹر جیسی کلنگ مشینیں دنیا کے کسی بھی دیش کے دل میں دہشت پیدا کر سکتی ہیں لیکن امریکہ کی بی ٹو سپریٹ سٹیل بومبر جیسی تقنیق کسی اور دیش کے پاس موجود نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ بی ٹو بومبروں کو دنیا میں سب سے وناشک مانا جاتا ہے دنیا کا سب سے گھاتک بومبر بی ٹو سپریٹ ایک ساتھ سولہ پرمالو بوم لے جا سکتا ہے یعنی ایک بار پوری طرح لوڑ ہو کر اُڑان بھرنے کے بعد یہ بڑے سے بڑے دیش کو ختم کر سکتا ہے حالی میں اس کے بیڑے میں بے حد گھاتک اور سٹیق مار کرنے والے پرمالو بوم شامل کیے گئے ہیں اس ویمار کی سب سے بڑی خاصیت ہے کہ یہ پرمالو رڈار کی پکڑ میں نہیں آتا اور چپکے سے حملے کو انجام دینے میں سکشم ہے یعنی کوئی بھی رڈار یہ پتا ہی نہیں لگا سکتا کہ بی ٹو بومبر پرمالو بوموں سے لہے سے سٹیلت بومبر ایک سٹیڑک ایرکرافٹ ہے یہ لانگ رینج ڈیپ سٹرائک ایر اٹیک پلے استعمال کیا جاتا ہے اور یہ بی سٹر کا پیلوڈ اس میں بومز اور مسائل شامل ہیں لے جا سکتا ہے یہ نوکلیر اٹھیا بھی لے جا سکتا ہے یہی نہیں یہ دشمن کے ہوای ڈیفینس کو چکمہ دے کر آسانی سے اس کے علاقے میں گھج جاتا ہے اس بومبر پر ایک ہزار کلو کے پرمپرہ گد بم بھی تینات کیے رہا سکتے ہیں یہ دشمن کی زمین پر حملہ کرنے میں سب سے کارگر بومبر مانا جاتا ہے اب ذرا اس خطرناک کلنگ مشین کی قیمت بھی سن لیجی ورش 1997 میں ایک بی ٹو اسپریٹ بومبر کی قیمت قریب 2.1 ارب ڈالر تھی اس سے آپ 2020 میں اس کلنگ مشین کی قیمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں اور امریکہ کے پاس کل 20 بی ٹو اسپریٹ سٹیلت بومبر موجود ہیں یہ بومبر 50,000 فٹ کی اچائی پر اڑان بھرتے ہوئے 11,000 کلومیٹر تک مار کرنے میں سکشم ہے اور ایک بار ریفیول کر دینے پر یہ 19,000 کلومیٹر تک حملہ کر سکتا ہے یہ دشمن کی نہ تو الیکٹرونک آنکھ کے اندر یا اس کی فیزیکل آئی کے اندر نظر آتا ہے تو اس میں وہ کہیں بھی جا سکتا ہے کیسی بھی طرح کی لڑائی ہو اس کے اندر جا کر یہ اپنے بومز کو جیسے جیسے کہ اس کے اندر نیوکلو بوم بھی لیس کیے جا سکتے ہیں یہ جا کر ان کو ڈیلیور کر سکتا ہے وہ مار سکتا ہے اس ویمان نے کوسوہ، ایراد، افغانستان اور لیبیا میں اپنے ایک شمطہ کو ثابت کیا ہے امریکہ کے لیے یہ ویمان کتنے خاص ہیں اسے آپ ازباس سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ امریکہ یہ تقنیق کسی اور دیش کو نہیں بیزتا یعنی ایسے گھا تک ویمان صرف امریکہ کے پاس موجود ہیں اور اب یہ چین کے لیے سب سے بڑا خطرہ بنے گی بیرویپورٹ زیمی دیا اور وہیں دنیا میں پھیلی کرونا مہماری کو لے کر کئی دیشوں نے چین کے خلاف موچہ کھول دیا ہے امریکہ تو سیدھے طور پر چین کو اس مہماری کے لیے ذمہ دار مانتا ہے دنیا کے ان دو مہاشرکتیوں کے بیچ تناف بڑھتا ہی جا رہا ہے اگر یہ دونوں اپنی پوری طاقت کے ساتھ ٹکرائیں تو پرلے آ سکتی ہیں امریکہ کے آروپ کے بیچ چین نے بھی اپنی طاقت دکھانی شروع کر دی ہے آپ کو دکھاتے ہیں چین کا فارپ دیا دشمن کے آسمان پر اڑے گا چین کا ائرکرافٹ چین کا جیان ایج 20 سپر سونک بومبر ہے تیار چین لارہا ہے دنیا کا سب سے بڑا بومبر شکت بیمان ڈانلڈ ٹرمپ کی نیند اڑانے کا چینی پلان چائنیز بومبر کرے گا امریکہ کا سواگت کورونا کال میں دنیا کی دو مہا شکتیاں مہا یدھ کی تیاری میں جڑ گئی ہیں چین اور امریکہ کورونا کال میں یدھ کا خاطرنات سلان بنا رہی ہیں امریکہ نے چین کو مہا ماری پر سزا دینے کی پہلے ہی ٹانڈی ہے اب کورونا اگر امریکہ اور چین میں جنگ کروائے گا تو ظاہر ہے اس مہا یدھ کی لیے چین نے بھی اپنی طاقت کو بڑھانا شروع کر دیا ہے کورونا وائرس مہا سنکٹ کے بیٹ چین نے دنیا کے سب سے بڑے بم کا ڈیزائن تا یاد کیا ہے چین بہت تیزی سے اپنی سینہ کو اور طاقتور بنانے پر کام کر رہا ہے چین چاہتا ہے کہ اس کا دب دبا سرپ اس کے ہی پرانت پر نہیں بلکہ انیے کشیتروں پر بھی رہے چین اپنی سینہ نے طاقت ہر کشیتر میں یعنی زمین ہوا اور سپیس تک بھی بڑھانا چاہتا ہے چین کا نیو جنریشن سٹراترجک بومبر جیان ایچ ٹوینٹی جلد ہی چین کی سینہ میں نئی طاقت پھونکنے جا رہا ہے چینی سینہ سروتوں کے مطابق اگر کورونا مہاماری کی ستیم ینترن میں آتی ہے تو نئی پیڑی کے سپرسونک بومبر جیان ایچ ٹوینٹی کو نومبر میں جوائی ایر شو کے دوران لانچ کیا جا سکتا ہے ظاہر ہے چین کی یہ یوجنا دشمن امریکہ جاپان اور آسٹریلیا کے آگے خود کو اور مضبوط اور بہتر کرنے کے لیے ہے چین کے مطابق جیان ایچ ٹوینٹی سے دیش کی سینہ نکشمتہ اور سٹرائٹ رینج میں وردھی کی امید ہے نئے بمورشک ایرکراپ کی لانچنگ چین کے ساتھ کئی دیشوں کے بیچ تناب کو بڑھا سکتا ہے ساؤ چائنہ مارننگ پوز کے مطابق جوہائی ایر شو میں چین اپنی چھوی اور مہاماری نینترن میں ان کی سفلتا دکھا سکتا ہے ساتھی چین بہاری دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ چائنیز دیفنس انڈیسٹری پر کورونا مہاماری کا کوئی خاص اثر نہیں پڑا ہے چین لمبی دوری تک مار کرنے والے بومبرٹ اور نیوکلیئر ہتھیار بنانے کے لیے بھی لگاتار کوشش کر رہا ہے بیورو رپورٹ وی میڈیا وہیں روس بھی پیچھے نہیں ہے روس نے دنیا کی سب سے شکتشالے مسائل وکست کر لی ہے اس مسائل کی کوئی سیما نہیں ہوگی یعنی یہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ٹارگٹ کو ہٹ کر سکتی ہے یہ دھرتی سے انترکش تک حملہ کر سکتی ہے یہ پرمانوش شکتی سے لیس ہے جسے اب تک کی سب سے گھاتک مسائل بتایا جا رہا ہے جس کا امریکہ اور برٹن جیسے دیشوں کے پاس بھی جواب نہیں روس نے اس مسائل سسٹم کے وکاس پر خود کچھ نہیں کیا ہے اس کا خلاصہ برٹن کی خوفی ایڈنسی نے کیا ہے تیار ہو گیا پتین کا برمحاست کس دیش کا کرے گا وناش پرطمی کے چاروں اور کٹے گا چکر امریکہ کو سیدھی ٹکر دھرتی سے انترکش تک کرے گی مار روس کے دشمنوں میں ہاہا کار آرڈر ہوتے ہی بارڈر تباہ کرنے والی مسائل چوبیس گھنٹے تین سو پیسٹ دن الرٹ رہنے والی مسائل روس نے ایک ایسی پرمانو شکتی سے لیس مسائل تیار کر لی ہے جو سالوں تک مورچے پر تینات رہے گی یہ ایسی مسائل ہے جو دھرتی کے چاروں طرف لگاتار گھومتی رہے گی اور جیسے ہی آدیش ملے گا پلک جھپکتے ہی ٹارگٹ کو تباہ کر ڈالے گی نام ہے 9M730 بوریویسطنک مسائل اسے ناٹو نے سکائی فال مسائل کا نام دیا ہے یہ روس کا ایسا نیا رکشہ کا وچ ہے جسے بھیدنا فلحال امریکہ کے بس کی بات نہیں لگتی ناٹو کے دیشوں میں اس کو لے کر ہڑکمپ مچا ہوا ہے بریٹش خوفی ایجنسی نے روس کے اس برمہ آسر یعنی سکائی فال مسائل کے بارے میں خلاصہ کیا ہے بریٹین کے چیف ڈیفنس انٹیلیجنس نیفٹیننٹ جنرل جم ہوکین فل نے خلاصہ کیا ہے کہ روس نے ایک سبسونک نیوکلیر طاقت سے لیس کروز مسائل سسٹم کو تیار کر لیا ہے جس کی دنیا کے ہر کونے میں پہنچ ہوگی اور یہ کسی بھی دیشہ میں کبھی بھی حملہ کرنے میں سکشم ہوگی بریٹین کی خوفی ایجنسی کا دعویٰ ہے کہ روس نے اس سال جنوری میں ہی اس مسائل کو تیار کرنے میں کامیابی حاصل کر لی تھی بریویسطنک مسائل کو دوہزار پچیس تک روس تینات کر سکتا ہے یہ دنیا کی ایسی پہلی مسائل ہوگی جس کی کوئی سیما نہیں ہوگی یعنی یہ کہیں بھی اور کبھی بھی ٹارگٹ کو بھیج سکتی ہے بیورو ریپورٹ زی میڈیا